بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میویوٹیوب چینل حافظ شفیق موزد سامین امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة العالی اس کا پارٹ سیون جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر تھرٹین سے پڑھنے جا رہے ہیں چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے ہمارا مقصد صرف چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان چند آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویزی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ دراصل ان تجویزی قوانین کو سمجھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے سات سے آٹھ منٹ نکال کر چند دن کے لئے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لئے سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ آپ حضرات صحیح رخواست ہے کہ صدقہ جاریت سمجھ کر ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو سبسکرائب بھی کیجئے اور صدقہ جاریت سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور اسی کے ساتھ اگر آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی بھی آلین قرآنشتہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے الحمدللہ پہلے سے بھی ہماری کلاسز جاری ہیں مزید بھی انشاءاللہ ہم نئے آنے والوں کو بیلکم کریں گے تو بہرحال آئیے آج کے سب وہ شروع کرتے ہیں سورة العالی آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا يموت فیہا ولا يحیاء چند باتیں یہاں پر سمجھ لیجئے سب سے پہلے ہم صاحب کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے یہ شد کی علامت ہے جس لفظ کے اوپر شد آجے اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں گویا میم کے اوپر شد ہے اب ہم کہیں گے کہ میم مشدد ہے اب چند باتیں ہیں سمجھ لیجئے شد کے بارے میں عام دو اصول ہیں کہ جس لفظ کے اوپر بھی شد آجے اس کے بارے میں دو اصول ذہنشی کر لیں چاہے لفظ جو بھی ہو ایک خاص اصول میم مشدد کے بارے میں وہ علاق سے بتاتا ہوں لیکن دو اصول جو عام شد جس لفظ کے اوپر بھی آجے اس کے لئے دو اصول اصول نمبر ایک شد والے لفظ ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ساکھ کو میم کے ساتھ ملیں گے ساپیش میم سم میم زبر ما سم ما تو ساکھ کو ایک دفعہ میم کے ساتھ ملیں گے میم پڑھا گیا پھر میم کے اوپر زبر اس کو پڑھا تو ایک تو اصول یہ ہوگی ہے کہ شد والے لفظ ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اصول نمبر دو شد والے لفظ کو سخت کر کے لفظ کے اوپر زور دے کر ہلکی سی آواز کو روک کر یعنی جس جو لفظ مشدد ہے اس کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے تیسرا اصول جو صرف میم مشدد اور نون مشدد کے بارے میں خاص طور پر ہر مشدد کے بارے میں نہیں میم مشدد یا نون مشدد اس کے بارے میں یہ تیسرا اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی میم کے اوپر شد آجائے یعنی میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو نون کے اوپر شد آجائے تو ہمیشہ ان دونوں پر غنہ ہوتا ہے غنہ کہتے ہیں اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر ایک علف کے برابر لے کر جانا اسے غنہ کہتے ہیں اب میم پر ہم نے غنہ کرنا ہے اب کیسے سممہ ناک کے اندر آواز جائے گی میم کی اور ایک علف کے برابر تقریبا ہم اس کو غنہ کر کے رکھیں گے ناک کے اندر آواز کو گھومائیں گے سممہ تو یہ ہے طریقہ غنہ کرنے کا اور میم مشدد اور نون مشدد کو پڑھنے کا کہ نون مشدد ہو تب بھی غنہ ہوتا ہے لا یا موتو اصول یہ ہے کہ زبرزر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا یہ اصول ہے ایسے تین اصول ہیں زبرزر پیش کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو موجود ہیں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مختصرن یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک یہ ہے کہ زبرزر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا دوسرا یہ ہے کہ زبرزر پیش کے لفظ کو جھٹکا دے کر نہیں پڑتے اور تیسرا یہ ہے کہ زبرزر پیش کے لفظ کو مجھول نہیں پڑتے لیکن ہم یہاں پر پہلا جو اصول ہم نے بتایا زبرزر پیش کے لفظ کو لمبا نہیں کرتے اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا یہاں پر بھی ہم اس کو فا کو لمبا کر رہے ہیں یہاں پر فا کو لمبا کر رہے ہیں فی حوالا لام کو لمبا کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تو یہاں پر سمجھ لیجئے زبر زیر پیشل لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا اصول وحی ہے لیکن اگر زبر زیر پیشل لفظ کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی لفظ آجے تو پھر زبر زیر پیشل لفظ کو لمبا کر سکتے ہیں اب حروف مدہ کیا ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ یہاں پر تینوں اس عیت مبارکہ کے اندر موجود ہیں یہ علف مدہ یہ واؤ مدہ اور یہ بھی یا مدہ ہے پھر علف مدہ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں میں تینوں کی تفصیل آپ کے سانے مختصرا رکھ لیتا ہوں علف مدہ کیسے کہتے ہیں کہ ہر وہ علف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آجے علف مدہ کہلاتا ہے جیسے یہ یہ علف پچھلے لفظ جو بھی ہو اس پر زبر ہے تو علف مدہ کہلائے گا ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے لا تمالا اس بنا پر ہم لمبا کر رہے ہیں اس لفظ کو لمبا نہیں کریں گے جیسے اب یہ کسی کے ساتھ نہیں مر رہا اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے لمبا نہیں کر سکتے تو یہاں پر جو ہم لمبا کر رہے ہیں علف مدہ کی وجہ سے یہاں پر میم کو ہم لمبا کر رہے ہیں میم کو واؤ کے ساتھ ملا رہے ہیں اور یہ واؤ مدہ ہے اس کی تعریف اور اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ ہر وہ واؤ ساکن یہ ساکن کے علامت جذب بھی بولتے ہیں سپون بھی بولتے ہیں ہر وہ واؤ ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آجے واؤ مدہ کہلاتا ہے پورے قرآن کے اندر یہی ڈیٹیل اور یہی تفصیل ہوگی اور یہی ڈیفنیشن ہوگی ہر وہ واؤ ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آجے واؤ مدہ کہلائے گی یا مو تو اس وجہ سے میم کو لمبا کر رہے ہیں فیہا یہ ہے یا مدہ کہ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو اسے یا مدہ بولتے ہیں ہر وہ یا ساکن یہ ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو یا مدہ کہلاتی ایسے کو بھی لمبا کیا جاتا ہے پھر آگے ہاں کیا گیا علف علف مدہ اسلام کیا گیا علف علف مدہ تو یہ علف مدہ دو تین یہاں پر آ چکے ہیں یا مدہ بھی آ چکے اور وہاں مدہ بھی آ چکے میں آپ زراد کے سامنے رکھ چکا ہوں اس بنا پر ہم زبر زیر پیش لفظ کو لمبا کر رہے ہیں وگرنہ خالی زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا امید کرتا ہوں کہ یہاں پر خوبی سمجھ چکے ہوں گے اس کو اب دیکھئے اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے فا کو کیوں لمبا کیا یہاں پر میم کو کیوں لمبا کیا یہاں پر لام کو کیوں لمبا کیا یہاں پر ہا کو کیوں لمبا کیا یہاں پر لام کو کیوں لمبا کیا اس ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ علف واؤ اور یا مدہ کی وجہ سے آخر میں یا کے اوپر کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش تین ہرکتے ہوتی ہیں جس لفظ کے اوپر نیچے آجیں اس لفظ کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو یا کے اوپر کھڑی زبر اور وقفی کرنا ہے تو وَلَا يَحْيَا لمبا کریں آخر میں یا ہے خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے نیکس اید نمبر فورٹین قَدُ اَفْ لَحَمَانْ تَزَكَّا قَدُ قَاف کو دال کے ساتھ دال ساکن قَاف تا جیم دال اور پانچ حروف ہیں اگر ہم ان کو اکٹھا کرے گا جب یہ پانچ حروف ساکن ہوں جیسے یہاں پر دال ساکن ہے تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قَلْقَلَا کہلاتا ہے اگر قَلْقَلَا نہ کرے تو ہم پڑھیں گے قَدْ قَدْ أَفْ لَحَا جیسے سون سیسٹم ہم بگوٹیں تو بار بار ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح یہاں پر کل کل ابھی ایسے ہی ہے تو پانچ حروف پر قوتو بجت دن پر جب یہ پانچ حروف ساکن ہو اف لہما ایک غنہ ہوتا ہے جیسے ہم نے اوپر آپ کو بتایا سمع ناک اندر آواز اور ایک ہوتے اخفاء اخفاء کے اندر یہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر نون کے اوپر اخفاء ہے تو نون کی آواز کو ہم نے ناک اندر چھپاہ نہ ہے ناک زہر کرنا ہے جیسے ہم نے مین کی آواز کو زہر کیا تھا سمع یہ اخفا ہوتا ہے اخفا کے معنی لفظ کو چھپانا ہوتا ہے نا کے اندر غنی کی ہی ایک قسم ہے تو یہ اخفا کہلاتا ہے تو برحال یہاں پر غنی نہیں کریں گے بلکہ اخفا کریں گے وہی شدہ آگی شد کے دو اصول ایک تو زبر کاف زک کاف دو دوہ پڑھا جائے گا کاف کھڑی زبر ک اور دوسرے یہ کہ سخت کر کے آواز کو رو کر تزک ک تزک ک امید کرتا ہوں کہ یہ دو آیات آپ ازاد کے سامنے پڑے گی اور خصوصا جو اصول و ضبابت بتائے کہ ان دو آیات مبارکہ کے روشنے کے آپ ان کو بخوبی جان چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حفظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ